بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مریہ محمد آج کی میری دوسری ویڈیو آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے یہ بھی میری بیٹی کے ڈریس کے حوالے سے ہے اور کس طرح سے میں نے یہ ڈریس دیار کروایا اس میں ساری میں آپ کو ڈیٹیل بتانے والی ہوں چلیئے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اور بھی بیاری بیاری سے اچھی جیسے ڈریس اور جورلی اور میک اپ سے ریلیٹیو میں آپ کو ویڈیو دیتی رہا ہوں چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً آٹھ سال کی بچی کا ڈریس ہے میں نے کپڑا لیا ہے اور تقریباً تین گز لیکن آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں تھوڑا سا کپڑا کم ہوا کیسے ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی مجھے مسٹیک لگی کہ مجھے تھوڑا سا کپڑا زیادہ لینا چاہیے تھا اس کا نیکس ٹائم انشاءاللہ اس کے میں کپڑے زیادہ لوں گی لیکن یہ اس سٹائل کے لیے کیونکہ اگر آپ سیمپل سوٹ بناتے ہیں تو تین گز آپ کو بلکل صحیح رہے گا کمیز اور چلوار کے حساب سے لیکن اگر آپ نے فراغ بنانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا آپ کو زیادہ زیادہ لینا پڑے گا خیر میرا کپڑا پورا ہو گیا لیکن میرے دل کو زیادہ ساٹسپیکشن نیمیلی بیک سائیڈ پر تھوڑا اس کا مجھے کم لگ رہا لیکن دکھنے میں پہننے میں بہت پیارا لگ رہا آپ کو صرف یہ بتاؤں گی تاکہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو مجھ سے ہوئی ہے چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے جو میں نے تین گز کپڑا لیا اور فراغ بنوایا فراغ میں نے کس طرح سے بنوایا صرف میں نے درمیان میں جو ہے اس کی چونٹے دی ہیں درمیان میں چونٹے ڈلوائیں جیسے سمپل ایک مشین والی چونٹے ہوتی ہیں سائیڈ پر میں نے اس کی کلی ڈلوائی ہے یہ دیکھیں اوپر میں نے پیٹی ڈلوائی ہے پیٹی کے سٹائل سے بنایا ہے بیک سائیڈ جو ہے اکثر ریڈی میٹ سٹائل کی کپڑوں کی ایسے ہوتی ہے بیک پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل کمیز کمیز جیسے ایک ائر لائنگ کمیز ہوتی ہے ویسے سٹائل ہے یہی بات ہے جو میں کہتی ہوں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ چونٹے ڈلوائی ہوئے ہیں تو بیک پہ بھی آپ کو سیم ویسے ہی کلی اور چونٹر ڈلوائی ہے اس کے لئے آدھا گھز اور لگے گا جو میں نے نہیں لگایا اور آپ نے لگانا ہے کیونکہ اس طرح سے بہت ایزی رہے گا اور بہت اچھی فینشنگ آئے گی اس کے لئے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سموسا لیس لگائی ہوئے سموسا لیس ویسے آپ کو دس روپے گھز ملے گی آپ کسی بھی شاپ سے لیں گی تو آپ کو دس روپے سے کم نہیں ملے گی لیکن میں نے جو ہے یہ ہولسل مارکیٹ سے لی ہے تو مجھے نہایت ہی سستی میری ہے میں نے اس کا پورا پیک لیا ہے جس میں آٹھ گھز تھی اور یہ مجھے پورا پیک آٹھ گھز کے حساب سے مجھے چالیس روپے کا ملے تو پانچ روپے کے حساب سے پڑ گئی تقریبا اور یہ شیشے والی لیس آج کل بہت انہوں ہی ہے یہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور یہ شیشے کی لیس ہے یہ آپ کو ہر دکاندار اپنا ریٹ لگا کے دے رہا ہے کہ کوئی ایک سو دیس روپے دے رہا ہے کوئی ڈیٹسو دے رہا ہے کوئی جس کا جہاں پہ مرگا پھس جاتا ہے نا مرگی مرگا وہ وہیں پہ دے دیتے ہیں تو میں نے یہ رول پورا ہولسل مارکیٹ سے لیا تو میں نے پانچ سو کب آئے کیا ہے جس میں تقریباً دس گھز لیس تھی دیکھیں کتنی بچت ہو جاتی ہے میں نے اپنی کمیز پہ بھی لگائی ہے اور اپنی بیٹی کے بھی لگائی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو چھوٹی لیس ہے یہ مجھے ہولسل سے نہیں ملی تھی کیونکہ ان کے پاس کم تھا مال اور نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہ پھر لوکل شاپ سے ہی لیا جو مجھے دس روپے آئے گھز ملی ہے ایک پورا پورا رول میں نے جو لیا تھا نا آٹھ گھز کا اس کا یہ آرام سے پورا میرا فراک پر ڈیزائن بن گیا ہے اور یہ بھی میں نے پھر آٹھ گھز ہی لی تھی یہ لیس میری ویسے میرے سوٹ کے حساب سے میں نے لی تھی تو میں نے کہے اس میں بھی اچھی لگے گی کہ میں نے یہ بھی لگوا دی نیچے بھی لگوا دی دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کا ڈیزائن کروایا اوپر جو میں نے اس کا دیا یہ دیکھیں گول گلہ سنپر رکھا ہے میں نے پیٹی رکھی ہے ساتھ میں یہ ڈیزائن دیا اور یہ جو لیس میں نے لگائی ہے یہ یہاں پہ میں نے اس طرح سے درمیان میں لگا لیا تاکہ ایک فینسی تچ آ جائے اور میں نے یہ فینسی بٹن لگائے ہیں جو کہ میں نے یہ بھی ہول سیل سے تو پھر پورا آپ کو پیکٹ بائے کرنا پڑتا لیکن یہ میں نے تین لینے تو تو میں نے نارمل شاپ سے پندرہ بیس روپے کا ایک بٹن آیا ہے یہ بٹن فینسی ہے تو یہ دوبارہ بھی ریوز کر سکتی ہوں کسی اور ڈریس پہ کیونکہ کارٹن کی سوٹ جو ہوتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں ایک سیزن جلتے ہیں لیکن یہ بٹن ایسے ہوتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ اتار کہ کسی اور کپڑوں پہ آپ ریوز میں لگا سکتے ہیں اس کے یہ نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی خراب ہو جائے گا نہیں اس کی شائن ایسی کی ایسی ہی رہے گی تو ساتھ میں دیکھیں اس کا میں نے یہ سمپل پجاما سلوایا پجاما میں نے اس طرح سے سلوایا پہلے ہی کھلا ٹراؤزر سٹائل تھا مجھے کھلے کھلے نہیں بسن تو میں یہ کہتی ہوں نیچے سے بچیوں کہ جب یہ تنگ سا پجاما سٹائل جب نظر آتا ہے بہت پیارا لگتا ہے لیکن اوپر سے میں نے پجاما سٹائل نہیں رکھا اوپر سے میں نے کلیاں ہی رکھی ہیں یہ دیکھیں تاکہ بچیوں کو اٹھنے بیٹھنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں میں نے اس کی اوپر سے لاسٹک ڈلوائی کلیاں ڈلوائی اور نیچے سے میں نے اس کا جو ہے وہ پجاما سٹائل کروایا یہ دیکھیں اور سٹائل بنوا دیا ہے جب میں نے اس کا کھلا درزر نے پہلے کھلا سے دیا تھا پھر میں نے اس کو بات پہ گھر پہ اس کو میں نے تھوڑی سی سلہی لگا اس کو تنگ کر دیا تھا کھلا میں نے وہ گریس لک نہیں آتی جیسے بچیوں کو آنے چاہیے ساتھ میں میں نے اس کا جو یہ ٹیشو کا دوبٹہ لیا یہ دیکھیں ٹیشو نیٹ ہے یہ کوٹن ٹیشو نیٹ اس طرح سے بزار میں بہت آئی ہوئی ہے بہت پیارا لگتا ہے اچھے یہ ٹیشو تھا تو اس کی گلے میں میری بیٹی آرام سے جسٹ نہیں کر پا رہی تھی گیا کٹھا اور اس کو کیری کرنا بہت آئی ہوگئے یہ دیکھیں میری میں نے دو رول لیا تو میرا بچ گیا تھا ایک رول لگا تھا فراغ پہ یہ والا لیس کا سموسہ لیس کا ایک رول بچ گیا تو تو میں نے پھر یہ دوبٹہ پہ لگا لیا یہ میں نے خود گھر پہ تیار کی میں نے درسان سے نہیں کروایا یہ میں نے خود ہی بنایا دوبٹے پہ سارا اور یہاں پہ بھی دیکھیں میں نے یہ لیس لگا لیا تو اس سے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اچھا دوبٹہ جو میں نے لیا نا یہ والا تو یہ میں نے انہوں نے مجھے دیا تھا تقریباً ایک سو ساٹھ روپے گز کے حساب سے یا ڈیٹھ سو کے حساب سے تو میں نے سٹھ ڈیٹھ گز دوبٹہ لیا یا میرے خیال سے اس سے بھی کیونکہ دو سو کا میرا دوبٹہ پڑا تھا مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے دو سو کا دوبٹہ میں نے لیا ڈیٹھ گز اور آدھا گز جو تھا نا اس کی لیندھ بڑھانے کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پہ جوڑ اٹیج کیا لیکن جوڑ میں نے اس طریقے سے اٹیج کیا دیکھیں آپ کو کہیں سے فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ جوڑ لگا یہ دیکھیں میں نے اس کا فرنٹ سائیڈ پہ میں نے اس کا جوڑ جو ہے نا وہ لگا کے میں نے یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ پہ دے دیا اور اوپر میں نے لیس لگا دیا جوڑ فرنٹ سائیڈ پہ اس کی میں نے جوڑ کو اٹیج کیا اور اس کو میں نے پھر فرنٹ سائٹ پہ لیس لگا دی دیکھیں اب آپ پیچھے اگر کوئی بھی دیکھیں تو کہیں سے فیل نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے کہیں سے جوڑ لگایا ہوا پینل دوبٹہ یہ ایسے لگتا ہے یہ ہے ہی اتنا ہی یہ ذرا بھی فیل نہیں ہوتا تو یہ والا جو ہے آپ لوگ آئیڈیا اگر لیں تو بہت ہی ہوں کہ میں نے اپنے بھی بہت سے دوبٹے ایسے بنایا کہ ان کی نیٹ کے دوبٹے لیں ٹیشو کے لئے یہ بہت ہی چوڑے ہوتے ہیں چوڑے ہی نہیں کیا جاتے میں سائٹ سے کٹ کے نیچے لگا لیتی ہوں اور اس طرح سے اٹیج کرتی ہوں کہ نیچے نظر ہی نہیں آتا کہ آپ نے کچھ اٹیج کیا ہوا ہے علاقہ سے اچھے جی ساتھ میں یہ بہت ہی پیارا سو خصہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بہت ہی میری بیٹی کے ڈریس کے اکارڈنگ بلکل پرفیکٹ جا رہا ہے تو یہ بھی میں نے ساڑھے تین سو کا خصہ لیا ہے اور جو کہ بہت اچھا لگا ساتھ میں میں نے یہ بینگل لے لی یہ والی مجھے اچھی لگی کہ یہ کیری کرے گی تو اچھی لگے گی تو یہ اس طرح سے میں نے یہ لے لی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے اور اگر آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ ہولسل کی دکان کہاں ہے تو آپ مجھے ضرور بتائے گا میں آپ کو ضرور شوپ پہ بھی لے چلوں گی وہاں کی ساری ورائیٹی بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی پاتا چل سکے گھر بیٹھے کہ آپ کیسے کیسے پچیز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ضرور بتائیے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا میری ویڈیو کو لائک کیجے گا بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ میری اور بھی پیاری پیاری آنے والی ویڈیو تو آپ کو ضرور ملے سب سے پہلے تو اپنا خیال کیجئے گب ہو سارا اللہ حافظ